بسم اللہ الرحمن الرحیم ملو بچے کی لاش نکال کر لے گئے علاقے میں خوف احراز کے فضاء علاقہ مقینوں نے بڑی تعداد میں کبرستان کا رکھ کر لیا کبرستان سے بچے کی لاش یہ کسی ہون خوار جانوروں نے نکالی ہے انتظام کو فوری تو پرڈیکشن لینا چاہیے اور بچے کی لاش کی تلاش کر کے اس سے جانور کی خوراک بننے سے بچایا جائے تھری میروان سخت گرمی کی وجہ سے دو بچے نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے گاؤں مہر علی جمالی کے علاقے میں دو بچے نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے ایک بچے کو بے ہوشی کی حالت میں نہر سے باہر نکالا گیا جس کو قریبے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ایک بچے کی لاش کو ایک گھنٹے کے بعد نہر سے نکالا گیا ورسہ کا کہنا تھا کہ سخت گرمی کے باعث بچے نہر میں نہانے یہ تو واقعہ پیش آئے لاش کو ورسہ نے اپنی تحویل میں لے لیا کوٹیجی کے قریب زمینی تنازح پر سانیا سومرہ برادری اور پولیس کے درمیان فائرنگ گولیاں لگنے سے چار پولیس احلکاروں سمیت سومرہ اور سونیا برادری کے متعدد افراد زحمی پولیس کے بارے نفری موقع پر بہنچ گئی اس آلے سے مزید بات کریں گے اپنے نماعہ دے ماشرک علی سے جیب مشوقہ اگاہ کیجئے گا کوٹیجی کے قریب زمینی تنازح پر سولیا سومرہ برادری اور پلیس کے درمیان فائرنگ گولنوں لگنے سے چار پلیس سے الکاروں سمیت سومرہ اور سونیا برادری کے متعدہ افراد زخمی پلیس کی بھائی نفری تھانے کم پر پہنچ گئی خزشتہ کئی سالوں سے کورجی کے نوائی لے کے بخو خان لاشاری میں زمینی معاملے پر پلیس اور سومرہ سونیا برادری کے پر پلیس کی چڑھائی مضامت پر پلیس اور سومرہ سونیا برادری کے درمیان جگڑا ہو گیا فائرنگ پلیس کے الکاروں سمیت سومرہ سونیا برادری کی افراد زخمی پلیس سے الکار فیاض امن بگٹی ایلکار رشید امن اجن جبکہ سومرہ اور سونیا برادری کے مشتاق امن شوقت علی محمد آزم آصف علی و دیگر شامل ہیں جبکہ شدید کشیدگی کے باعث پلیس نے بھائی نفری تھانے کم پہنچ گئی ذرا کے مطابق پلیس کے جانب سے کاروئی کی جائے گی جبکہ الکروں میں خوف و حراظ کا ماہولہ فائرنگ کی وجہ سے الکر ممکن اپنے گھروں تک محدود رہ گئے ہیں بہت شکریہ ماشوک علی حمد افصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سروے سروے کی رٹ نہیں لگائیں گے عوام کو حقیقی معنیوں میں کام کر کے دکھائیں گے ایم پی اے اور پارلیمانی سیکٹریٹ مہر تمور امجد لالی ایم پی اے مہر تمور امجد لالی کے ویجن اور ہدایت کے مطابق اپنے حلقے کی عوام کے دیئے ہوئے ووٹوں کا حق ادا ان کے کاموں اور عوام کی جان و مال کا تحافظ کر کے عدا کریں گے لالیاں شہر کی مشہوروں سیاستی اور سماجی شخصیت مہر رزوان نے کہا کہ لالیاں شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا مزید ان کا کہنا تھا کہ لالیاں شہر کو صاف اور خوبصورت بنانا حاجی عمدل علی لالی گروپ کا مشن ہے خبر شاول کرتے ہیں چکوال سے جہاں ایگری ٹورزم اور ایسے گارڈن کے تعاون سے چکوال کی حسین وادی کلر کاہار میں سجا چھٹا سالانہ زیتون ملہ جس کا افتتہ میمانے سوسی میسیس گورنر پنجاب پروین سرور نے کیا میلے میں زتون سے بنی ایشیا کے سٹال بھی لگائے گے اس والے سے مزید دیکھتے ہیں راجہ ساکب کی یہ ریپورٹ ایگری ٹورزم اور ایسے گارڈن کے زیرے ایتمام چکوال کی حسین وادی کلر کاہار کے سیگل فارم میں سجا چھٹا سالانہ زیتون ملہ جس کا افتتہ میسیس گورنر پنجاب پروین سرور نے کیا ان کو میلے میں لگائے گے مختلف سٹالوں کا وزرڈ بھی کرایا گیا زیتون سے بنی اشیا کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ہمارے ملک میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سید کے لیے اچھا جو آل افز ہوتے ہیں اکران پاک میں ان کا ذکر ہے اور اس کے اوپر مینت بڑی ہوتی ہے اس کے چائے بھی بن سکتی ہے ہنڈی میں بھی ڈالا سکتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اگلی والی نسلیں سید مند ہو تو میرے خیال سے ہم زیادہ آل اف آئل یوز کریں زیتون میلے میں نہ صرف زلہ چکوال بلکہ پاکستان کے بڑے شہروں سے بھی عوام کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ طالبات نے بھی شرکت کی آنے والے دو تین سال میں آل اف پروڈکشن میں ہم بہت آگے انشاءاللہ تھا نکل جائیں گے اور آپ کی پلیٹ فارم کے توسط سے میں حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ حکومت ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم ایسے گارڈنز اور ایگری ٹوریزم کے اشتراک سے ہر سال کلر کہار میں آلی فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے اور یہ چھٹا سالانہ آلی فیسٹیول ہو رہا ہے بہت زیادہ مزا رہا ہے اور لوگوں کی تعداد ہر سال مزید اضافہ ہو رہا ہے اسلام علیکم آج ہی چھٹا سالانہ زیتون کا میلہ سجائے گیا ہے چکوال میں سیگل فارم میں ایگری ٹوریزم اور ایسے گروپ کے تعاون سے یہ جی چھ سال کا جو سفر ہے اس کے اندر الحمدللہ اس وقت ہم دنیا کے سب سے بڑے آئل کے فارمر بن چکے ہیں جتنے ہمارے پاس پلانٹس لگئے ہیں اور جتنے فارمر اس کے اندر آگئے ہیں اس زیتون میلے میں عوام کی آگائی کے لیے سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں زیتون کی افادت اور زیتون کی کاش کو فروغ دینے کے بارے میں ماہرین نے بتایا آخر میں میسی پروین سرور کو شیل پیش کی گئی جبکہ اس موقع پر سیوئی اورگنیزیشن کی طرف سے سیٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے کمیرمین رجی تنویر حیدر کے ساتھ رجی ساکیب عباس آرنین نیوز چکوال ڈی ایس پی عباس اکتر کا کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب اور آر پیو کی ہدایت پر کھولی کچھائی کا انعقاد کیا گیا ڈی ایس پی عباس اکتر کا مزید کہنا تھا کہ سائلین نے اپنے مسائل بیان کی جن کے حل کے لیے احکامات جاری کی ہیں عوام شاکیات کے فوری حل کا یہ سنسلہ جاری رہ گا جس کے افعی آر تھانے میں درج نہ ہو وہ میرے دفتر میں آ سکتا ہے میرٹ پر تفتیش کی جائے گی فوری مقدمہ کا اندراج کیا جائے گا میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میری پوسٹنگ کے بعد اگواہ کے وعداتوں میں کمی ہوئی اگواہ ہونے والے رانہ زیشان بازیاب ہو چکا مزید دو مگویوں کو جلد بازیاب کروالیں گے پولیس عوام کے حفاظت کے لیے کوشہ ہیں خبر شاہد کہتے ہیں فیض گن سے جہاں کہ ٹاؤن کمیٹی کے صفائی عملے کی تنہاں سے کٹوتی کر لی گئی مرازم کا کتاب ہاتھوں میں لے کر بچوں کے ہمراہ میں چوک پر ٹاؤن عملے کے حلاف احتجاج میں ظاہرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری تنہاں پندرہ ہزار ہے اور ہمیں دس ہزار دیے جا رہے ہیں تنہاں بھی ٹائم سے نہیں مل رہی ٹاؤن کے کلرک ہماری تنہاں سے کٹوتی کر رہے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں انصاف رام کیا جائے فروکہ آباد سرگوتار اور پر تیز رفتار موٹر سائیکل بے کاب ہو کر سڑھ کنارے کھڑے آئیل ٹینکر سے ٹکرا گئی حادثے میں موٹر سائیکل سوار تین افراد زہمی ہو گئے فروکہ آباد ریس کے وان من ٹو ٹو شہیو پورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ گا زہمیوں کو تیبی امداد دیتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا زہمی ہونے والوں میں شکیل عمرانہ اور صفیہ شامل ہیں ڈی سی جنگ کی سرپرستی اور ایمیس ڈی ایچ کیو جنگ کی حصوصی دلچسپی سے ڈی ایچ کیو جنگ میں وینٹی لیٹرز پر مریضوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جنگ کے شہریوں کے لئے بہت اچھی حبر کہ ڈیسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال جنگ میں وینٹی لیٹرز مکمل طور پر فال ہیں جنگ کے عوام کے لئے بلا شبہ ڈی ایچ کیو اسپتال جنگ میں وینٹی لیٹرز کی دستیابی ناغذیر تھی کافی عرصہ قبل محکمہ سید پنجاب کی جانب سے وینٹی لیٹرز مہیا کیے گئے تھے لیکن سہولیت نہ کافی ہونے اور عملہ کی ادم ٹریننگ سے فال نہ تھے ڈاکٹر الٹا بوانا نے بطور میڈیکل سپریڈنٹ تائنات کے بعد وینٹی لیٹرز کو فال کرنے کے لئے کافیش شروع کر دی اور عملے کی ٹریننگ اور سہولیات کی فرامی کی درخواست کی جس پر میکمہ سید کے عالی حکام آڈیپٹی کمیشنر جنگ فیاض احمد موخل کی حفظوصی دلچسپی سے ڈاکٹر الٹا بوانا کو تمام سہولیات کی فرامی کا یقین دلائے گیا اور ڈی سی جنگ اور میڈیکل سپریڈنٹ کو بہت زیادہ حراجت سین پیش کیا جا رہا ہے ڈاکٹر الٹا بوانا کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کو جنگ میں تمام سہولیات کی فرامی میرا مشن ہے یہاں پر وقت آہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجرہ والا کی شاپنگ کا مزہ تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں موسیقی 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 موسیقی